بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم جس کنٹری کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی آپشن ہمارے پاس ہوں گے جوب کے حوالے سے وہاں جانے کے حوالے سے ورک کے حوالے سے ہمارے پاس آفر لیٹر ہے ہمارے پاس آفر لیٹر نہیں ہے جو بھی معاملات ہیں میں آپ کو تمام طریقہ بتانے جا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے تو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھئے گا جو آپشن آپ کو سمجھ میں آتا ہے پسند آتا ہے آپ اسے کرنا چاہتے ہیں آپ اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں نوروے کی نوروے جانا کیوں اچھا ہے اس لیے اچھا ہے کیونکہ اگر آپ نے وہاں پر آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں منٹلی فیزیکلی you are okay you are fine تو that is fine لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مزا نہیں آرہا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے گئی اور اوکشن دیکھ رہا ہے تو you can easily move from norway anywhere in shingen area because norway کا ویزا آپ کو 27 shingen area میں یا جو main land ہے یورپ کی وہاں پر آپ کو access کرواتا ہے آپ کوئی بھی نام لے موں سے وہاں پر include ہوگا Finland آپ بولیں Ireland بولیں آپ Poland بولیں آپ Germany بولیں فرانس بولیں کوئی بھی نام لیں Estonia Latvia سب کے اندر یہی ویزا آپ کے کام آئے گا یہاں پر جتنے بھی types of ویزاز ہیں work ویزا کو لیٹ کر رہا ہوں mainly تو کیونکہ آپ نے وہاں پر میں کہتا بھی ہوں اکثر جو جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے wizard ویزا لینا ہے یا آپ نے immigration لینی ہے آپ نے work ویزا لینا ہے آپ student ہے جو بھی ہیں آپ نے وہاں پر work تو لازمی کرنا ہے work کو نہیں آپ minus کر سکتے تو ہمارا main theme اس ویڈیو میں یہی رہے گا سب سے پہلے جو آپ option استعمال کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نوروی کے لیے student ہوا اگر آپ vote کر سکتے ہیں تو student ہم نہیں کرتے مطلب ہم process نہیں کرتے کر سکتے ہیں ہم بس اس کا time نہیں ہے because ہم اپنے جو official کام ہیں جس کے لیے ہم لوگ زیادہ بیزی ہیں because ہم ایک overseas consultant ہیں ہم بس لائسنس ہے تو ہم اس کے لیے بہت بیزی ہیں پاکستان سے آپ جانتے ہیں کہ جانے والے جو ہے وہ تعداد ہر سال لاکھوں کی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار اکیس کے اندر یہ تعداد کیا تھی تقریباً دو لاکھ تھی لیکن دو ہزار بائیس کی آپ تعداد اٹھا لیں تو آٹھ لاکھ تھی تو آٹھ لاکھ لوگوں کو پاکستان سے بھیجا گیا اس میں کچھ نمبر ہمارا بھی ہے کچھ نمبر ان کا ہے کچھ نمبر ان کا ہے اس طریقے سے یہ دھائی ہزار دو ہزار جو consultants ہیں ہم agent نہیں ہیں ہم جو consultants ہیں ہم نے یہ خدمات آپ کو دی اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بتا دوں کہ اس کو نوروی جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں work permit نوروی ورک پرمٹ یہ ورک پرمٹ نکلاتا اگر آپ نوروی کے اندر جائیں گے تو وہ اسے کہیں گے ریزیڈنس پرمٹ ٹھیک ہے ریزیڈنس پرمٹ کہتے ہیں work permit کے لفظ ان کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کہتے ہیں work permit کوئی چیز نہیں ہوتی آپ ریزیڈنس پرمٹ لیں گے تو آپ work کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریزیڈنس پرمٹ ہم بھی کہتے ہیں اور وہاں پر تی آر سی وغیرہ کا ملنا کا معاملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اب اگر آپ skilled worker ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں skilled worker کے پاس ایک وہ online virtual apply as a foreign worker کرے apply as a foreign worker وہ اپنے European style cv بنائے European style cover letter بنائے اور وہاں پر virtually وہ apply کرنا شروع کر دے اس کا لنک لے ان کی جو ریکروٹ پر ایجنسیز ہیں وہاں سے help لے direct بھی apply کرے companies کے اندر اور اس کے علاوہ وہ کسی سے اور سے بھی help لے سکتا ہے اس کے علاوہ وہ ہمارا plate form بھی استعمال کر سکتا ہے نوروے کے لیے ہمارا European goal program ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اس طریقے سے اس کا کام جو ہے وہ guarantee کے ساتھ کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے غلطی نہیں ہونی چاہیے اس کام کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے اچھا اور اگر وہ خود کرے گا تو ہم اس کو best luck wish کرتے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو skilled worker نہیں ہیں وہ لوگ بھی ایسے apply کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ unskilled worker میں کام کر سکتے ہیں جس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو کام آتا ہے اپشن کے اندر نوروے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں seasonal work visa نوروے کے اندر agriculture کے اندر بہت جگہ ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں میں کوئی دکھا دیتا ہوں یا دیکھیں گے تو یہاں پر بہت بڑا margin ہے oil and gas کی بہت بڑی field ہے oil and gas کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں oil and gas and renewal energy including hydropower اگر آپ اس سے relate کرتے ہیں آپ کے لیے بہت کام ہے shipping and shipping ship building بہت کام ہے fishing بہت کام ہے food processing timber and pulp and paper product mining and metals اس کے لئے textile سے اگر آپ واقفیت رکھتے ہیں service industries service industry میں every service industry booming کے اوپر ہے including tourism tourism بھی یہاں پر بہت بھوم کے اوپر ہے بلکہ میں تو کوئی کہوں گا کہ جو لوگ بھی skill نہیں رکھتے تو وہ تو ایک skill لے لیں وہ ایک محنت کریں یورپ جانا ہے پورا یورپ آپ کے سامنے ہے australia and izziren canada جام جانا ہے ہمارے پاس بھی ہمارے پاس بھی training موجود ہے tourism کی ٹھیک ہے نا آپ hospitality accourse کریں hotel management accourse کریں ایک مہینہ accourse ہے certificate لیں اور اس کے بعد میں advise کروں گا مشورہ یہ دوں گا کہ کسی بھی hotel کے اندر یہ ضروری نہیں ہے مگر کسی بھی hotel کے اندر آپ free of cost اس کو بولے کہ جی میں شام کو دو گھنٹے چار گھنٹے یہاں پر practice کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے course کیا ہوا ہے تو میں اس کو utilize کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ trainee ہی مانیے ٹھیک ہے نا بغیر salary کے دو چار گھنٹے ایک اچھا انوارمنٹ میں وہاں کام کرتا رہیں گے آپ تو آپ جو ہے سوچئے کہ آپ اپنے اوپر کتنی jobs کھول لیں گے اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں tourism میں لوگ چاہیے ہمیں hotel industry میں لوگ چاہیے hotel industry آپ پاکستان سے باہر قدم رکھیں دوبائی چلے جائیں ٹھیک ہے نا میری بات کو چک کرنے کے لیے اور جو لوگ دوبائی میں ہیں یا جو لوگ کتر و مان بہرین میں ہیں جو شارجہ میں ہیں جو سعودرب میں ہیں کوئی عمرہ کرنے گیا ہو آیا ہے یا کہیں پر بھی آپ لوگ گئے ہیں عمرے میں تو اکثر لوگ گئے بہتا ہے نا سوچئے ہوتل کتنے ہوتے ہیں اور جو لوگ یورپ گئے ہیں وہ بتا دیں اور جو لوگ کہیں پر بھی گئے ہیں کہ ہوتل کی کٹیگری ہوتل ہی نظر آتے ہیں گھر تو نظر ہی نہیں آتے مجھے جب میں جاتا ہوں تو اچھا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لے کر آئیں جس کی ہائی ڈیمانڈ ہو جو سکلڈ بھر کر رہے ہیں میں ان سے نہیں کہہ رہا جو انسکلڈ ہیں یا کمزور کام کر رہے ہیں کام کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تو وہ لوگ پھر کیا کریں گے سیزن او برک ویزا تقریباً چھ مینے کا مل جائے گا اس کے بعد آپ اپنی جگہ میں خود بنائیں سمپل سی بات ہے جو آپ نے وہاں پر اپنی جگہ بنانی ہے آپ بنا سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیزن او برک ویزا میں اپلائے کرنا ہے میں نے ریزنس کے لیے اپلائے کرنا ہے میں نے تمام چیزوں کے لیے کرنا ہے اس میں مجھے آفر لیٹر آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا ٹائم لگے گا مجھے جلدی ہے مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے دیکھیں ہر کام کی اپنی نویت ہوتی ہے کہیں پر کام جلدی ہوگا کہیں کام دیر سے ہوگا کہیں پر ٹائم لگے گا یہ تمام چیزیں آپ کے اور میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں ہم تو صرف پوشش کر سکتے ہیں یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ I can afford پھر بات چینج ہو گئی اب جو afford کر سکتے ہیں ان کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے باس آفر لیٹر ہے یا نہیں ہے they can just arrange and go کیسے job seeker visa یہ بھی ایک option ہے نوروے کے لیے اور آپ job seeker visa کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ایک certain amount دکھانی ہوگی یعنی کہ بینک میں جمع کربانی ہوگی کہ مان لیجئے چھ مہینے کے لیے چھ ہزار پونٹ جو یورو ہیں وہ دکھانے ہوں گے کہ میں اتنی amount رکھتا ہوں اس میں کم کچھ نہ کچھ کمی ہوگی مگر میں آپ کو بڑی amount گتا رہا ہوں فر ایکزامپل چھ ہزار یورو کے اس پاس آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہانا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس رہائش کے لیے prepaid آپ کے اوپر اکومنڈیشن ہونی چاہیے چاہیے 6 مینے کی کہ اگر میں یہاں پر آؤں گا job search کروں گا تو مجھے کوئی پریشانی کیونکہ دو ہی پریشانیاں ہوتی ہیں ایک رہائش کی اور ایک پیسے کے ہر منت آپ کو ملتے رہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے باقی کوئی خارج آپ کے اوپر وہ آ سکتا نہیں ہے پرابلم آپ کو آ سکتی نہیں ہے جس کے پاس ایک ہزار پونڈ ہو یورو اور جس کے پاس رہائش ہو تو کھانے کا کیا ہے کھانے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بہت سارے option normے کے لیے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ جوب سرچ کریں گے اور کیسے کریں گے تو میں آپ کو کچھ لنگ ڈالنے جا رہا ہوں ڈسکرپشن باکس کے اندر ویڈیو کے نیچے وہاں چلے جانا وہاں اگر آپ کو ڈسکرپشن میں پرولم ہو تو پھر آپ فرسٹ کمنٹ پر چلے جانا آپ کو کمنٹ سے لنکس مل جائیں گے وہاں پر جا کر آپ خود بھی کوشش کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو کورس کرنا ہے رافتہ کر سکتے ہیں آپ کو بزر بیز اپلائے کرنا ہے کسی ملک کا بھی آپ رافتہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ جوب کا پروگرام اپلائے کرنا ہے تو یورپ گولڈ پروگرام اویلیبل ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں مجھ سے کانسلنگ کرنی ہو تو آپ وہ ڈریکٹ آفیس کو کہہ دیجئے وہ آپ کو مجھ سے زوم کانسلنگ یا آڈیو کانسلنگ ارینج کروا دیں گے یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ